ایک مطر نے پوچھا ہے کہ شراد کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جو ہمارے پری اجن جو ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کا شراد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دو چار باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو شراد ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ چاہیں گے کہ فائدہ ہو میرے بولنے کے باوجود بھی آپ کو اندر سے لگے گا فائدہ ہوتا ہوگا لیکن سچا ہی یہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ کیول اور کیول ہماری من گھڑنت ایکشنز ہیں کیونکہ جو آدمی اس فیزیکل باڈی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ساری کی ساری فیزیکل انٹیٹی فیزیکل ورلڈ میں رہ جاتی ہے اس کے بعد اس کی جو آتما ہے وہ چلی جاتی ہے ایک دوسرے لوگ میں جہاں پر آتما آئے واس کرتی ہیں اور اس کی جو مولیکلر باڈی ہے وہ مولیکلر ورلڈ میں چلی جاتی ہے اور جو بھی ہم یہاں پر تام جھام کرتے ہیں گیا کرتے ہیں جو بھی مرنے کے بعد چاہے کسی بھی ریلیجر میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کرتے ہو اس کا اس آدمی کے آتما کی شانتی اپنے آپ میں یہی بڑی ویڈم بنا ہے کیونکہ آتما کو کسی شانتی کی ضرورت نہیں بڑتی ہے اس کی آدمی کی شانتی کے لیے مرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں کرتا یہ کیول ہم اپنے خود کے گلٹ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں اور کسی پرپرس سے نہیں ہوتا اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ سچ مچ میں جو آدمی مر رہا ہے یا مر چکا ہے اس کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو مرنے کے بعد ہیلپ مت کریے اس کو مرنے سے پہلے ہیلپ کریے اس کو بہت پیار سے اسے باتیں کریے اس کو کام کریے اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریالیٹی کے بارے میں ہیلپ کریے جاننے کے لیے کہ فیزیکل باڈی کےول ایک فیزیکل انٹیٹی ہے اور اس کے بعد ایک مولیکلر ورلڈ میں اس کا ایگزسٹنس ہے اور اس کے بعد اس کا پھر سے لائف آتا ہے اور اس کے من میں سے جتنے بھی ڈر ہیں اس دنیا کے بارے میں کہ اس کے پریوار کا کیا ہوگا اس کے پریجن کا کیا ہوگا اس ڈر کو میٹ آؤٹ کرنے میں اس ڈر کو ختم کرنے میں ہیلپ کریے بکہ کوئی بھی انسان اگر ڈر کے ساتھ گصے کے ساتھ فرسٹریشن کے ساتھ جاتا ہے تو وہی اپنے آپ میں ایک طرح کی ڈسٹرپنس ہے اگر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں تو آدمی آرام سے اس فیزیکل ورلڈ سے جا سکتا ہے تو یہی ایک کام آپ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس انسان کو جو کی اپنا شریر چھوڑنے والا ہے اس کو ریالیٹی کے پاس لے کر آئیے ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی ہے آپ کے کان آپ کے آنکھ آپ کی سانس جو بھی آپ سن رہے ہیں وہ ریالیٹی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریالیٹی ہے نہ کی جو آپ سوچ رہے ہیں ہماری ساری پرابلم ہمارے تھوٹس میں سے نکل کے آتی ہے جب ہم کسی بھی آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا بھوشیر کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا میرے پرابرٹی کا کیا ہوگا یہ کھیول اور کھیول تھوٹ ہے یہ جو دنیا ہے نا وہ اتنی زیادہ سمبلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز یہاں سے ہٹ جائے تو دوسری چیزوں کی جگہ لے لیتی ہے مان لیجے ایک جگہ پر زمین میں سے پیڑ اکھڑ کر گھڑھا ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد مٹی وہاں پر برابر کر دیتی ہے اور کہیں اور ایک پیڑ اکھ جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے اس سوچنے سے کہ میرے جانے کے بعد میرے پریجن کا کیا ہوگا یہ کوئی کوئی بہت انٹیلیجنٹ چیز نہیں ہے ہم سا کرتے ہیں اپنی سارے گیسز کرتے ہیں سارے فرسٹریشنز کو لے آتے ہیں بٹ اچھلی کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ سیریسلی اپنے پریجن کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سمیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو میڈیٹیٹیو کریے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریے اگر سچ مچ میں کوئی آدمی مولیکلر ورڈ میں کسی کو ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ہے رمان مہارجیز یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مائنڈ کو کمپلیٹلی شانت کیا ہے جو کی اس فیزیکل باڈی کی ڈیٹ سے بلکل بھی رتی بھر بھی ان کو ڈیفکلٹی نہیں ہوتی ہے جب تک آپ ڈر رہے ہیں اس فیزیکل باڈی کی ڈیٹ سے تو آپ کا ڈر آپ کے پریجن جو کی جانے والے ہیں ان کو شفٹ ہوتا ہے ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے اسی لیے بھگبد گیتہ کے شلوک پڑھائے جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا ہے اپنے کو کنونس کریے اپنے کو سمجھائیے کہ ڈیٹھ 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 تو لمبی ڈیٹھ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سے ریبرت ہوتا ہے جب تک ہم کمپلیٹلی اس فیزیکل باڈی کے بیونڈ اپنے ٹرو سیلک میں نہیں چلے جاتے تب تک کے لیے ڈیٹھ کیبل اور کیبل ایک سلیپ کی طرح ہے نیند کی طرح ہے اگر آپ اپنے اندر کا فیر ختم کر سکیں تو آپ کے پریجن کو بھی ہلپ کر پائیں گے اور باقی رہا یہ شاد واد کی ناٹک سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو شانت کر سکتے ہیں اپنی اویرنس کو یوز کر اس اویرنس کو یوز کر کے آپ کیا کرنے والے ہیں اپنے تھوٹس کے ساتھ ایک نیا رشتہ ڈیولپ کرنے والے ہیں اپنے مائنڈ کو اور باڈی کو روز روز سمجھ روز روز اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنا تاکہ آپ اس تھوٹس کے ساتھ کچھ کر سکے اپنی تھوٹس کی کو ایمپرویو مت کریے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گاؤتم بدھ جیسے بیراغ چاہیے تو آپ کیا کہ رہے ہیں کہ میرے مائنڈ میں وہ تھوٹس لوگوں کی طرح ہوتے ہیں ہاں جس طرح سے ہمارے سامنے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہم کو خوبصورت لگتے ہیں کچھ لوگ ہم پسند نہیں آتے ہیں کچھ لوگ کے ساتھ ہم بہت ٹائم بتانا چاہتے ہیں کچھ لوگ لگتا ہے کہ ہم سے دور بھاگ جائیں ایسے ہی ہمارے تھوٹس بھی ہوتے ہیں کچھ تھوٹس ہم چاہے اس کو پہچان پائیں چاہے پہچان پائیں ہمارے لئے خاص ہیں ہم چاہتے ہمارے من میں بہت ہمارے نزدی دکٹر فرنڈ ہیں آج کل مجھے ویراغی سے آنے لگا ہے یہ سچ مجھ ویراغی یہ آپ کا دیوائن فراغمنٹ کا کام ہے جب دیوائن فراغمنٹ آپ کی باڈی اندر میں کمیونیوکیٹ کر پاتی تب آٹومیٹکل ویراغی آتا ہے لیکن کیا ہوا یہ جو ویراغی کا دیٹیشمنٹ کا تھوٹ ہے یہ ہم کو بڑا پسند آتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کر رکھے اس کی جگالی کرتے رہتے اس کے بارے میں سوچتے رہتے سوچتے رہتے ایک ہمارے فرینڈ ہے جو بیسک کورس کے سٹونٹ ہے شروع میں جب آپ نے یہ دیوائیوز دکھانا شروع کیا میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا کیوں بولتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے اوشو کو پڑھ رہا تھا اتنے سالوں سے اتنے گروہوں کو پڑھ رہا تھا وہ سب ویسٹ ہو گیا تو یہ یہ بھی ایک طرح کا thought ہے جس کے ساتھ ان کا بہت strong دوستی تھی پرانے thoughts کے ساتھ جو اوشو کی thoughts تھی یا جو بھی انہوں نے پہلے پڑھا تھا ان کے ساتھ ان کا بہت strong دوستی تھی connection تھا یہ ان ان لائٹنمنٹ کا thought اپنی دماغ میں بار بار لا رہا ہوں کیا اور اوشو کی وال thought نہیں ہوتا ہے وہ ہمارا engagement ہوتا ہے جس thought کو ہم پسد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس thought کو آگے لے جانا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں مجھے وہ گوتم بدh کا کیوں نہیں آرہا دکھ کیوں نہیں مل رہا گوتم بدh کا تو یہ thought ہے ایک enlightenment کا thought کہ گوتم بدh کو دکھ ہوا تو ہم کو بھی دکھ ہوگا تو ہم اس state پہ پہنچ جائیں گے جب جس میں گوتم بدh پہنچے تھے یہ سب مارے thoughts ہیں کرنا کیا ہے آپ کو ایک thought کو دیکھ نا ہے اگر آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ کسی کو دیکھ رہے آپ کے من میں thought آئے کہ گوتم بدh جس طرح سے دکھی تھے ایک thought آئے آپ نے پہچان لیا کہ میں گوتم بدh کی طرح دکھی ہونا چاہتے کیا یہ possible ہے نہیں possible نہیں ہے کہ میں بلاتکار کیسے ختم کر دیں اب آج صبح کی بات ہے لکھین پر میں ایک نیوز آئی کسی چھوٹی بچی کا ریپ ہو گیا کچھ دوسرے بچوں نے ریپ کر دیا اب اس thought کو لے کر ہم جگالی کرنا شروع کر دیتے ہم کو یہ جو درش ہوا اس سے ہمارا کوئی accidents ہوتے ہیں جب کہیں آندھی آتا ہے تو بہت سو لوگ مڑتے ہیں ہر روز سیکڑوں لوگ car accidents میں مڑتے ہیں ہر روز پتہ نہیں کہاں کون کون سے وائل جنگلی جانور تھا اور ایک عورت تھی اور جنگلی جانور تو کسی کو بھی کھا جاتا ہے لیکن مہین پر ہمارے mind میں ایک bias ہے ایک negativity ہے ریپ ایک خیرونی چیز ہے اور اس آدمی جس نے ریپ کیا ہے اور بچیز کا ریپ ہو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہمارا relationship thought کے ساتھ ہے یہ بڑا عجیب ہے جب تک ہم thoughts کے ساتھ اپنے آپ کو positively یا negatively الجھائیں گے تب تک ہم آس پاس کی آوازوں کے ساتھ اپنی سانس کے ساتھ present moment کے ساتھ الگ ہو رہے ہے کوئی difference نہیں ہے ایک آدمی success کے thoughts میں رہتا ہے ایک آدمی girlfriend کے thoughts میں رہتا ہے لیکن involvement تو ہمارا thoughts میں ہی ہے یہ سارے جو ہم refining exercises کر رہے ہیں یوگ کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم thoughts کی دنیا میں نہ جائیں جہاں پر ضرورت ہے وچاروں کو use کریں otherwise ان کے اندر میں گھومیں اس کے اندر میں اپنے آپ کی اُلجھائیں ایسے ایک مکڑی جال میں اُلجھاتا ہے ایسے مکڑی آپ thoughts میں اُلجھاتے ہیں فٹا فٹ پہچاننا ہے کہ کیا یہ thoughts میرے لئے ہے کیا میں اس کو use کرنا چاہتا ہوں کسی کو سمجھانا چاہتا ہوں کسی کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کسی کتابیں پڑھتا ہوں تو thoughts کو use کرنا ہوں سمجھنے کے لئے اگر نہیں تو thoughts کو وہ ہی drop کرنا ہے اسی awareness کو روز 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 develop کرنا ہے کلور پڑھتے